اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید ہے اور میں چائل سپیشلسٹ ہوں آج ہم بات کریں گے بچوں میں گردن توڑ بخار جس کو منیجائٹس کہا جاتا ہے یہ ایک خوفناک بخار ہوتا ہے کیونکہ اس میں اکثر بچوں کو ساتھ جٹکے لگتے ہیں لیکن جٹکوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے منیجائٹس میں تیز بخار ہو سکتا ہے جٹکے لگ سکتے ہیں چھوٹا بچہ دودھ پینا چھوڑ سکتا ہے سستی کا شکار ہو سکتا ہے بعض اوقات جو اس کا تعلو ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے بعض اوقات اس کی باڈی سٹف ہو جاتی ہے ہاتھوں کی پوزیشن اس طرح فسٹ لائک ہو جاتی ہے فسٹنگ اسے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتی ہے اور اس کی جو ٹون ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی تشخیص کے لئے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو کہ سی ایس ایف کہتے ہیں اس میں کمر سے پانی لیا جاتا ہے جس جس لائک آپ سرنج سے بلڈ کا ایک سیمپل لیتے ہیں اسی طرح سرنج سے ایک سوئی سے تھوڑا سا سیمپل لیا جاتا ہے آپ کی ریڑ کی ہڈی سے اور اس سیمپل کا ٹیسٹ کر کے منیجائٹس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں میں یہ مت ہے کہ اس ٹیسٹ سے بچہ معذور ہو جاتا ہے آج میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ گردن توڑ بخار کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے بچہ معذور نہیں ہوتا اگر گردن توڑ بخار کی درست وقت پر تشخیص نہ کی جائے تو اس سے بچہ معذور ہو سکتا ہے چونکہ بچے گردن توڑ بخار کی پراپر ڈائگنوز نہیں ہو پاتی ایلٹیمیٹلی وہ معذور ہوتے ہیں اور گردن توڑ بخار کی دیر سے تشخیص کے وقت اگر وہ ٹیسٹ کیا جائے تو پھر لیٹر آن ان کا مائن یہی بنتا ہے کہ شاید اس ٹیسٹ کی وجہ سے معذور ہو اکثر فون آتا ہے کسی جاننے والے کا دوست کا کہ ہمیں ہمارا بچہ ہاؤسپٹل میں ہے ہمیں کہا جا رہے کہ ہم اس کی گردن توڑ بخار کو چیک کرنے کے لیے اس کی کمر سے پانی کا ٹیسٹ لیں گے کیا ہم کروالے کیا یہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے تو پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں گردن توڑ بخار کو دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے یہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کا لہٰذا اس ٹیسٹ سے خوفزدہ مت ہو ونس گردن توڑ بخار ڈائگنوز ہو جائے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے یا یہ ٹی بی کی وجہ سے ہے موسیقی